دودھ نکال کے رکھا ہے یہ ڈی فروسٹ ہوگا تو اس کو بوائل کرنا ہے اور یہ ہے چنہ جو میں نے بوائل کیا تھا اور اس کے فاکرس بنا لیے تھے یہ بنانا ہے ساتھ میں یہ دال ہے جس میں چنہ ہے موہ ہے اور مصور ہے اس کے میں بناوں گی پکوڑے تو آج دوپہر کے لنچ میں ہم یہی کھائیں گے چنہ پکوڑے و چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیورز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور یہ میرا سنڈے کا فلوگ ہے سنڈے کو دوپہر کے لنچ میں میں آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ لنچ بنا رہی تھی جس میں چنہ اور پکوڑے یعنی کہ گھگنی پھلکی کا آج لنچ تھا کیونکہ سنڈے کو ویسے ناشتہ مورننگ کا کافی ناشتہ مورننگ کا ہی ہوتا ہے نہیں نہیں ایوننگ کا بھی ہوتا ہے لیکن مورننگ میں ہم نے کافی ہیوی ناشتہ کیا تھا میں سنڈے تھا تو انڈا پراتھا اس ٹائپ کا ناشتہ تھا تو پھر دوپہر میں جو ہے وہ کھانا بنانے میں یہ ہوا کہ کیا بنائیں کیا بنائیں تو پھر ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے جو کھانا بھی ہو جائے اور شام کے ناشتے تک بھی اس کو ٹچ کر جائے وہ کیونکہ آج کل ہم اثر جو ہے یہاں بہت جلدی مطلب پونے چار ہارڈلی ہوتے ہیں تو ہو جاتی ہے اس طرح سے اب دوپہر کا کھانا اگر لیٹ کھائیں اب کتنا ہی لیٹ کھائیں تین ساڑھے تین سے زیادہ لیٹ کیا ہی کھائیں گے تو وہ پھر ہوتے ہوتے چامی ہو جاتی ہے کیونکہ اثر کی آزان کان میں جائے تو پھر بس یوں لگتا ہے کہ اب شام چائے وہ تین وجہ اثر کی آزان ہو جائے تو وہ شام ہی کنسیڈر کی جاتی ہے پھر اس طرح پیٹ بھی جو ہے نا وہ دماغ کا تابع ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں اب میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھانا بلکہ اب مجھے شام کی چائے چاہیے ناشتہ چاہیے تو میں نے بنایا تھا چنہ اور چنہ چکے پہلے ہی آلیڈی بوائل تھا تو بس میں نے پیاز کٹ کے اس کو بریان کیا بلکہ پورا بریان نہیں کیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کو سوٹے کیا یعنی کہ تھوڑا نرم کیا اور اس میں چنہ ڈال دیا چنہ جب تک اچھے سے ڈی فروسٹ ہوگا تو میں نے یہ ثابت لال مرچ جو ہوتی ہے اسے کرش کر لیا ہے میں نے اسے گرائنڈر میں ہی کیا ہے تاکہ یہ اچھا سا مطلب پاودر تھوڑی سے بن جائے اور تھوڑا موٹا موٹا بھی نظر آئے یہ میں اس میں ڈال دوں گی نمک میں نے بلکل بھی ایڈ نہیں کیا نمک میں نے اس لئے ایڈ نہیں کیا کیونکہ جب میں نے چنہ بوائل کیا تھا تو میں نے اس میں ایک چمچ پورا نمک ڈال دیا تھا تو نمک میں ویسے کم ہی رکھتی ہوں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا اچھا مجھے یہ رائس کے ساتھ کھانا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا شوربیدار بنایا تھا اس میں پھر میں نے ابھی یہاں پر پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں لال مچ ڈالوں گی ساتھ میں لال مچ آپ پاودر والی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ والی جو گوٹا مرچ کہلاتی ہے بٹن چلی یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہی والی مرچز میں یوز کی ہے اور ساتھ میں میں اس میں زیرہ اور کالے مرچ اس کو بھی میں گرائنڈ کر کے ڈالوں گی لیکن یہ بھون کے میں نہیں ڈالوں گی کچھا یہ ہے زیرہ بھی کچھا اور کالے مرچ بھی ایسے ہی تو یہ ساری چیزیں میں ڈال کے اور یہ میں نے اس میں تھوڑا سا آدھے سے بھی کم بدھنیا جس کو میں گھر میں بھون کے اور پھر گرائنڈ کر لیتی ہوں یہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا خوشبو کے لیے بس اور بس یہ اس میں لال مچ ڈال دیا میں نے لال مچ بھی میں نے بھونی نہیں ہے یہ بھی کچھی ہے اور زیرہ اور کالے مرچ بس یہ سب ڈال کی اب میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی پکنے سے مراد یہ تاکہ اس کا جو ایک پیاز بھی اس کی گل جائے اور جو شوربہ میں نے اس میں بنائے ہے وہ بھی بہت زیادہ نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو اور یہ جو ہے اچھے سے اس میں مسالہ سارے چنوں میں جذب ہو جائے یہ کالی مچ اور زیرہ بھی میں اسی ٹائم پہ اس میں ایڈ کر دوں گی لیکن یہ تھوڑا زیادہ میرا بنا تھا تو میں آدھا ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں نے روک لیا ہے اگر اوپر سے مجھے دل چاہا تو میں اس کی گارڈیشنگ میں ڈالوں گی اور نہیں تو میں اس میں نہیں ایڈ کروں گی بس اب میں اس کو اس ٹائم پہ چننگ کو آج تھوڑی ہلکی کر کے ہلکی اس لیے آج کریں گے تاکہ جو ہم نے اس میں پیاس ڈالی ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اور مکس ہو جائے اگر آج تیز ہوگی تو پیاس نہیں گلے گی اور مکس ہوگی بلکہ جو اس کا شوربہ لگانے کے لیے پانے ڈالا ہے وہی سارا سوک جائے گا تو بس اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے اور پھر میں اس میں لڈ لگا دوں گی اور اب جتنی دیر میں میرا یہ چنہ پکت کے تیار ہوگا اور اتنی دیر میں میں جو ہوں وہ اپنے پکوڑوں کی تیاری کر لوں گی اچھا یہ میرے پاس ڈال ہے اس کو میں اتنی زیادہ ڈال نہیں ہے اس لیے میں اس کو چگمئن کروں گی ہینڈ بلینڈر سے اور اس میں میں ڈالوں گی ثابت کالے مرچ تھوڑی سی اور انداز سے مطلب ایک چمچ کے قریب سفید سیرہ ساتھ میں میں سب کچھ ایک ساتھ ڈال کے اور پھر بلینڈ کر دوں گی اس کو ڈال میں ہلڈی تھوڑی سی زیادہ استعمال کرنی چاہیے ساتھ میں تھوڑا سا لہسان اندرہ ڈال بادی ہوتی ہیں تو خاص طور پر چنے کی ڈال تو ادرک کا استعمال پلیز کائنڈی زیادہ کیا کریں اس سے گیسٹرک نہیں ہوتی ہے اور مرچ تو اپنی مرضی سے اپنے حساب سے نمک بھی اپنے حساب سے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ میں سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا میرے خواہ سے اتنے کے لیے ایک چمچ کافی ہے اگر کم ہو تو پھر وہ باقی چٹمی وغیر کے ساتھ ایجسٹ ہو جاتا ہے اور لیسن نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے ادرک کو میں اس طرح سے کٹ کے اور پھر اس میں ڈال کے اور سب کو بلینڈ کر لوں گی اس سے اور تھوڑا موٹا بیسوں کی باریک نہیں کروں گی ٹھیک ہے اور یہ کام کے دمیان جب کام خراب ہو جانا تو بہت غصہ آتا ہے یہ دیکھیں کیا ہوا یہ ہمارا فارغ ہو گیا فی سے فارغ یہ نکل آگے پیچھے مو یہ ایزی ہو گیا یعنی یہ یہ ہو گیا ہم پتہ نہیں یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا بن جائے گا تو اچھی بات ہے نہیں بنا تو پھر پھک دیں گے اس کو اور اس کو کریں گے اور اب اس کو میں بڑے جگ میں بھی کر سکتی تھی مگر یہ زیادہ ڈال نہیں ہے تھوڑی ڈال ہے تو اس لئے میں نے اس میں سوچا تھا اس کو ہند بیٹر سے کر دوں گی اس کو چھوٹے والے مکسی میں کروں گی جس میں کافی کریں گی اس میں کروں گی اس میں میں اس سے اپنے سپائسز کرتی ہوں لیکن اس میں ہی کرنا پڑے گا مجھے یہ دیکھیں اس فارم میں چاہیے تھوڑا موٹا موٹا اس میں کچھ پیچز ثابت بھی ہیں اور کچھ بلکل بلینڈ دی ہو گئے ہیں سارا کر کے اس باؤل میں نکال دوں گے صحیح ہے اب میں نے یہ اس میں کچھ تھی دیاز بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ ٹال دیا ہے ہری دھنیا اور ہری مچ اب میں اس میں مکس کر لوں گی اور میں اس کو پیچ رہی تھی اس میں ایڈ کر کر لئے تھے اب میں اس میں میں چھوڑ دوں گی کھانے کے ٹائم پہ پھر اس کو میں فرائی کروں گی خرید ہوتے ہیں اگر ہمayرہ پیاز کی استعمال زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں ویسے ڈال کے پکوڑے کہتے ہیں لیکن ہم لوگ اسے کہتے ہیں پھلکیاں اور اگر اس میں پیاز کی استعمال زیادہ ہے تو پھر یہ کیا لاتی ہیں پیازو اور اگر دال بالکل کھڑی کھڑی ہے اس میں جیسے کہ میں نے آج بنایا کچری یعنی اس میں کچر کچر زیادہ سامن آتی ہے اور بہت کرسپی بنتا ہے تو میں نے اس میں مکس دال لی ہے صرف چنی کی دال نہیں ہے چنہ مونگ اور مسور ماشی دال باربر میرے مونگ میں ماش ماش آرہا ہے لیکن اس میں ماشی دال بلکل بھی شامل نہیں ہے تو اب میری اور یہ جو ہم نے کالے چنے بنائی ہیں ان کو ہماری سادی زبان میں کہتے ہیں گھوگنی جو کہ ہماری ہو گئی ہے ریڈی اور یہ والے جو ہیں یہ پرائی کیے ہیں میری بیٹی نے اور یہ اس پر اور یہ میں ابھی پرائی کر رہی ہوں اور یہ والے جو میں پرائی کر رہی ہیں یہ سرسوں کے تیل ہیں جن کو میں شلو پرائی کروں گی ڈیپ پرائی کروں گی اور یہ ہم نے دیپ پرائی کیے ہیں تو یہ سرسے گول گول سے بنیں اور یہ تھوڑے سرسے پرائی سے بنیں گے لیکن بہت زیادہ ڈیپ پرائی اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ تو ہماری غیر موجودی کا فائدہ اٹھا کے کیا گیا ہے اور اب ہم واپس آگئے ہیں ویلکم بیک ہم نے اچھا پرائی کیا ہے پیٹا چی اچھا تو ہوا ہے لیکن ہائے ہائے پکوڑے بی پرائی پھر کم کم ہی خاتے ہیں ہم جا کریں آپ ہر کسی کا خیار لگنا پڑتا ہے کیسا بنا ہے اس سے ہم لوگ کہتے ہیں پھلکی گگنی پھلکی کا ناشتہ ہاں تو وہ کرسپی تو یہ بھی ہو جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں لیکن ان کی شکل تھوڑی کیاری بھی آریسی تیز اس میں بھی آئل کا تیز نہیں آئے گا ہیلپ پائز یہ زیادہ اچھا ہے سب کوئی دیکھنا پڑتا ہے موں کا ذائقہ بھی اور صحت کا ذائقہ بھی ہم لوگ تو ابھی چھوٹے ہو ابھی کر لو انجوائے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بڑتا کرتے رہنا اور یہ جو کرکر ہوئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں دیکھیں اس کی دال نظر آ رہی ہے ساری دال اس میں پروپر پی سی نہیں ہیں اور یہ اس طرح سے اس کے انیونز نظر آ رہے ہیں اسی لئے اس میں جب انیونز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ پیازو کہلاتا ہے اور دال کھڑی کھڑی ہوتی ہے تو یہ کچھڑی کہلاتا ہے اور بلکل مکس ہوتا ہے بہت بلینڈ کی دال ہوتی ہے تو پھر یہ پھلکیاں کہلاتی ہیں اب یہ آج تینوں مکس ہے اس کا ایک ایک ورڈ لے کے ایک نام رکھیں کیوں کو باتیں یہ ہے جو دیپ پھرائی ہوئے ہیں اور یہ ہیں جو دیپ پھرائی ہوئے ہیں اور یہ ہے جو خیل کروگ ہونے ہیں سارسوں کے تیرے میں تو کہ کوئی بات ہی نہیں جایا بڑا ہے یہ صرف الرحیم کا دائفہ ہے ہممم چھلا، کھانا نہیں ہے ملتا ہے وہ تو ابھی ٹائم لیں گے ساتھ سامس میں لیں گے رائس چنرک اور چنرک اور ساتھ میں سیلڈ اور آپ یہ باری پھرکی آپ کھائیں گے سامنے والے دینے اور دھنیا جائے نہیں نہیں آپ نے نہیں دیتے بچک من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمددلہ اللہ اللہ تو بس یہیں تک تھا میرا آج کا بلوک اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس بلوک میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ